اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے ورلڈ آپ دیکھ رہے ہیں بلوک بائے آم نا آج میں ایک بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں گڑوالے چاول جو کہ آم گھروں میں بہت پسند کیے جاتے ہیں اور اس کا بہت ہی ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ہم کوکنٹ ڈالتے ہیں ان کے انگریڈنٹس میں کوکنٹ ڈالتے ہیں چاولوں کو ہم لوگ پہلے بھگو کے رکھ لیں گے کوکنٹ ڈرائی کوکنٹ لیتے ہیں یعنی کہ ڈرائی لیں گے سوکھا والا پھر ہم گھڑ لیں گے گھڑ اور چاولوں کی مقدار یا تو سیم رکھیں گے یا تو کم رکھیں گے گھڑ کو اگر ہم گھڑ زیادہ ڈال دیں گے میٹھے چاولوں میں گھڑ والے چاولوں میں تو یا تو چاول پک جائیں گے یا اس کی ایک ریزن ہوگی کہ چاول مطلب زبردست نہیں بنیں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں بنے گے تو گھڑ زیادہ اگر گھڑ زیادہ ہوتا ہے نا تو چاول جڑ جاتے ہیں تو پھر ان کا کلر اور ڈیفرنس خراب ہو جاتا ہے چاولوں کی رنگت اس میں پھر یہ باب دیکھ رہے ہیں سونف ہے دارچینی اور تھوڑی سی دارچینی ہم مطلب کنی پہلے پھر چاولوں کی جو میٹھے چاولوں کے لیے پہلے اس کی چاولی کیسے بناتے ہیں میٹھے چاولوں کے لیے پہلے الگ پانی دار کر لیں گے میٹھا جس میں میں نے لانگ ڈالی ہے اور دارچینی ڈال دی ہے میں نے چار ڈالی ہے اور دارچین ڈالی ہے ساتھ ہی میں نے سونگ ڈالی اس کو بوائل کر رہی ہوں اور تھوڑا سا نمک ڈال جن میں بالکل مائنر سا کیونکہ یہ میٹھے چاوہ آنا تو اس میں نمک زیادہ نہیں ڈلتا ہے تھوڑا سہی نمک ڈالنے آپ نے ٹیسٹ کے لیے یہ بہنے نمک ڈالا ہے اور اس میں آپ اس کو اچھے سے بوائل کریں گے گڑھ کی مقدار آپ لوگوں نے چاولوں سے کم رکھنی ہے اگر آپ کے پاس آدھا کلو چاول ہے تو آدھا کلو سے کم ہی گڑھ ہونا چاہیے یا تو برابر ہو جائے یا گڑھ کم ہو جائے اگر تو گڑھ زیادہ ہو گیا تو آپ کے چاول جڑ جائیں گے میں بارے بہتاری گڑھ کم رکھنا ہے ٹو بی ٹیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ بہت کم بھی رکھ سکتے ہیں مگر اتنا کم نہیں رکھنا ہے کہ مٹھاس ہی نہ ہے تھوڑا سا کم رکھنا ہے چاولوں سے ادھا کلو چاولوں سے تھوڑا سا کم رکھنا ہے گڑھ اور اس کے بعد جب یہ گڑھ اچھے سے پک جائے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ گڑھ واپس نہیں آرہا گڑھ اچھے سے حل ہو گیا مکس ہو گیا تو ہم اس کی فلیم کو بند کر دیں گے چاولوں کو ہم ہمیشہ سے پہلے سے ہی پانی میں ڈپ کر کے رکھتے ہیں تھوڑی دیر جس سے چاول بہت اچھے بنتے ہیں اور پھولے ہوئے بنتے ہیں تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک پتیلہ لیا ہے جس میں میں نے آئل ڈالا ہوئے پہلے سے آئل ڈالا ہوئے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس آئل میں اب کیسے چیزیں ایڈ کرتی ہوں ایک چمچ سے تھوڑا سا مطلب ایک ہانڈی کا چمچ جو آئل کو ہوتا ہے وہ آپ نے ڈال لے لے یہ اچھے سے اس کو گرم کرنا ہے اور گرم کرنے کے بعد میں اس میں پانی نہیں پانی نہیں بڑی دا بڑی لیچی ہے نہیں تو وہ آئیڈ کی ہے اس میں چاولوں میں بڑی لیچی آئیڈ کی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت اچھے سے لیچی تھوڑی چیزیں کو بکل کے پتاکہ کہ اس میں گرم لیچی پانی جو میں نے پانی بڑی لیا تھا کتھوں کو کہتے ہیں اس کو پانی کو چھان کے ڈال چیزیں کو چھان کے ڈال کے مگر آپ نے چشنی کو چھان نہ نہیں ہے چاولوں کا ٹیسٹ الگ لگتا اور زبردست لگتا ہے اس سے ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے آپ چاہیں تو چاولوں کو پہلے بڑی لگتا ہے اس کے لیچے پانی میں چیزے میں نے ش mica پانی جو نے ڈال دیا ہے میں نے اپنی کچاabilی کلیا نے کوگو کو کٹا تھا اور ساتھ میں نے سوگی کو ڈال دیا ہے پچھوٹا چکی اور خوک اٹھوڑی کو ڈال دیا ہے یہ ہمیں We vlogی ماغنی ریفنا wrestling تبدیلات ہے یہ بہت چھلیں مکر یہ بہت اچھتا ہے میٹھے چاولو کی ٹیسٹ ڈیا اس سے hijا کہا جائے تو اس رنگات اور82 خوبصورتھی اس سے آتی ہے چولو کا زیادہ ہی لانا نہیں ہے ایک passive یاد رکھنا جب چاول دانے چاولوں کا ہلانا نہیں ہے پھر آپ نے تھوڑا سا بول کر کے دم دینا اور دم کے بعد یہ چاول ریڈی ہے thank you for watching my video bell icon پر press کریں subscribe my channel and share it thanks one again thanks